حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو بادشاہت سے بھی نوازا انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور باقی مخلوق پر بھی ان کی حکومت تھی ایک موقع پر ہدھد نامی پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے غائب تھا جب واپس آیا تو اس نے اپنی ادم موجودگی کا سبب بیان کیا کہ وہ ملک سبا گیا ہوا تھا اور پھر اس نے وہاں کے لوگوں کے حالات بیان کیے کہ وہ سورج کی پوجہ کرنے والے ہیں اور ان کی ملکہ بلکیس کے پاس ایک عظیم الشان تخت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیس کو دعوت اسلام دینے کے لیے ایک خط بھیجا اللہ کے نام سے ابتدا ہے جو بڑا بہربان اور رحم کرنے والا ہے اے بلکیس مالک الملک کے ساتھ تعلق پیدا کر اور دریائے حق کے کنارے پر اللہ کی رضا کے موتی چن لے تیری بہنیں جو ایمان لا چکی ہیں وہ اللہ کے قرب سے مشرف ہیں اے بلکیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تُو ایک مردار دنیا پر عاشق ہے جو ایمان لا چکی ہیں اللہ تعالی نے ان کو اپنی عظیم انعایات سے جو کچھ دیا ہے ان کی تجھے کچھ خبر نہیں اے بلکیس آ کر ایمان کی باطنی دولت دیکھ اور اس کے ہمیشہ پھل کھاتی رہے ہمارے پاس سرمایہ عبادات اپنا نہیں بلکہ سب اللہ کے فضل کا سمر ہے تیری مومنات بہنیں سب ایمان سے لطف اٹھا رہی ہیں اور تُو دنیا کا رنج و غم کب تک برداشت کرتی رہے گی ملک سبا سے بیزار ہو کر سعادت کی ساتھی بن جا تیری مثال اس فقیر کی طرح ہے جو اپنی تنگ دستی کے باوجود دھول بجانا شروع کر دے اور کہے کہ میں کوڑیوں کا بادشاہ ہوں تو کیا اس فقیر کو کوئی بادشاہ سمجھ لے گا اسی طرح تُو اس دنیا کی ملکہ اور رئیسہ بنی ہوئی ہے جو کہ کوڑی سے بھی زیادہ کم تر ہے لہٰذا اس کو ترک کر دے اور آخرت کی دائمی دولت کی طرف راغب ہو جا نے ارادہ کی قوت سے ہدایت کو قبول کر لے قبل اس کے کہ اسی گندگی اور مردار پرستی کی حالت میں تجھے موت آ کر بے اختیار کر دے موت سے پہلے اسلام قبول کر لے اور حق تعالیٰ کے قرب کی سلطنت کا انتظار کر لے اللہ کے حکم اور مرضی کے خلاف نہ جا ورنہ موت آئے گی اور تجھے کان سے پکڑ کر مالک حقیقی کے پاس لے جائے گی اس وقت افسوس اور ندامت کے سوا کچھ نہیں بچے گا جس طرح چور کو سپاہی کھینچ کر کوتوال کے پاس لے جاتا ہے اسی طرح کل موت تجھے کھینچ کر لے جائے گی تیری جو بہنیں ایمان لا چکی ہیں وہ اسلام کی دولت سے لا زوال سلطنت کی مالک ہیں اور تو حقیر سی دنیا پر خوش ہے اس لیے دنیا پرستی سے باز آ جا وہ شخص مبارک بات کا مستحق ہے جو اس وانی ملک کی محبت سے آزاد ہو گیا کیونکہ موت اس دنیا کو اور دنیا کی تمام لذتوں کو ہم سے چھڑانے والی ہے وہی شخص اچھا ہے جو اس بے وفا کو مو ہی نہ لگائے بس ضرورت کی حد تک اس سے واسطہ رکھے لیکن دل سے دور رہے اور آخرت کی تیاری میں ہما وقت مصروف رہے اے بلکیس آ اور دین کی لا زوال دولت اور نعمتوں کا مشاہدہ کر ایمان لانے کی برکت سے تُو ہر وقت اپنی ذات کے اندر مستقل تخت شاہی اور لا زوال سلطنت کا مشاہدہ کرے گی کیونکہ تمام سلاتین کو تخت و تاج دینے والا تیرے قلب پر اپنے کرم کے ساتھ سایہ فگن ہوگا تیرا دل اللہ تعالیٰ کی محبت قرب اور رضا سے مالا مال ہو جائے گا اور تجھے اس دنیا فانی سے بے خبر کر دے گا موت کے وقت تمام چیزیں الگ ہو جائیں گی مگر جو باطنی قرب تیری ذات میں داخل ہوگا وہ تیری روح کے ساتھ خدا کے روبروح حاضر ہوگا قوم سبا کی ملکہ حضرت سلمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر حیران رہ گئی مشاورت کے بعد اس نے آپ علیہ السلام کو بہت سے تحائف بھیجے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کی صداقت پر دلیل دکھانے کے لیے ملکہ کا تخت اس کی آمد سے پہلے منگوانے کا ارادہ کیا اور خود ملکہ کی اپنی ذہانت کا امتحان بھی مقصود تھا کہ اپنے تخت کو کچھ تبدیلی کے بعد بھی وہ پہچانتی ہے یا نہیں تخت منگوانے کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے درباریو تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کے میرے پاس فرمابردار ہو کر آنے سے پہلے بلکیس کا تخت میرے پاس لے آئے یہ سن کر ایک بڑا طاقتور جن بولا کہ میں وہ تخت آپ علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑا ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا اور میں بڑی قوت والا ہوں اور دیانتدار بھی ہوں حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں اس پر آپ علیہ السلام کے ایک وزیر عاصف بن برخیہ نے عرض کی جو کتاب کا علم جانتے تھے کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک چپکنے سے پہلے لے آوں گا اور پھر یوں ہی ہوا کہ انہوں نے اس میں آزم کی برکت سے اس تخت کو چند لمحوں میں دربار میں پیش کر دیا اس پر حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کلمات شکر ادا کیے اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے جو اس نے اس لیے کیا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں جب ملکہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اپنا تخت وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوئی کیونکہ وہ اسے اپنے دربار میں سخت حفاظتی پہرے میں چھوڑ کر آئی تھی اس پر اس کے دل نے گواہی دی کہ سلمان علیہ السلام دنیاوں کے بادشاہوں کی طرح محض بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اس تمام معاملے کے بعد وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی یہ واقعہ مولانا جلال الدین رومی کی کتاب حقایات رومی اور بہت سی تفاصیر سے لیا گیا ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا انسان کے لیے محض ایک ضرورت ہے اس کو حاصل کرنا کوئی برائی نہیں لیکن جب اسی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر یہ سرہ سرہ خسارہ ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آپ کو آئندہ مزید ویڈیوز کا نوٹس مل سکے شکریہ